ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بیانک ہوگا یہ جو بددعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی یہ نیندوں میں سراخ کر دیتی میں آرمی تیف انکل اور چیز جیسے سنکل سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بابا کو پلیس چھوڑ دیں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے ان کو پلیس چھوڑ دیں میرے بھائی کی طبیق بہت خراب ہو گیا پلیس میرے بابا کو چھوڑ دیں آخر کار یہ نظام کب ٹھیک ہوگا گل بھوشن اپنی ماں سے مل سکتا ہے لیکن ننہ فرشتہ امار جس کی عمر بامشکل آٹھ سال تھی یہ بچہ اپنے باپ سے نہ مل سکا اور یہ باپ کے لیے تڑتا رہا ظالموں نے بالکل بھی رحم نہ خوایا اور ہسپتال سے بھی نکلوا دیا اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا اور اس کا صرف ایک ہی قصور تھا کہ اس کا باپ میاں عباد فاروق پاکستان تحریک انصاف کا رہنما تھا اور عمران کھان کا ساتھی تھا لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے سویا نہیں جاتا تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو شاید کو بات نکلی آئے پتہ کر لو دیکھ لو گوھر کر لو توجہ کر لو شاید کو بات نکل آئے اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو تو یہ مت سمجھے کہ جب انسان کسی کا ظلم کرے گا تو وہ چین کی نیم سوئے گا کہ ہو سکتا جیسا کرو گے پھر ویسا موسیقی